موسیقی 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 نبی رانی صدر اللہ علیہ وسلم الحمدللہ بالعالمین والعاقبت للمدقین سید الانبیاء والمرسلین من کعنا نبیم و آدم بین الماء و الظین سید الکون امام البلدہ جددل حسن والبنسائن سید السابرین وعلاقیبین وطاہرین وعلا شیف الاسلام والمسلمین سیدنا عبدالقادر مقدین وعلا سید الکون جاہبا لدین سیدنا معین الدین وعلا سید ربانی سیدنا عبدالدین جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین وعلا حالی وصحابہ اجمعین اماما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اماما بعد فعوذ باللہ اماما باللہ صدق اللہ العظیم وصدقا رسوله النبی الامین المتین المعین الكریم ونحن ولا ذلك الامین الشاکرین والحمد للہ رب العظیم غوثِ عظم بمنی بے سر حسامہ مدد قبلِ دین مددی کعبِ ایمام مدد عزبِ صدقل افاظل شیخِ من بدرِ منیر کیجئے انداد ہم سب کی غوثِ عظم مرسدہ کریں کچھ عرض و معروض سے قبل نہایتی عدب و اکرام کے ساتھ اپنے آقا و مولا گمبدِ خضرانِ آرام فرمانی والے آقا جنبِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارک رہے بے قسمانہ دھوم دھوم کر باباز بلند دروش شریف کا نظرانہ پیش کریں دروش شریف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں نے جس خوشنیتی کے ساتھ دل جمعی کے ساتھ اپنے آقا و مولا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ملادِ مبارک کے موقع پر جو اس جلسے تاجدارِ ختمِ نموت کا انقاد کیا جن لوگوں نے جس طریقے سے تعوین کیا حصہ لیا سبوں کی محنتیں الحمدللہ قبول ہو گئی کامیابی ایک طرف آسمان کا بادل تو دہی برسا مگر آج صدرالفازل کا فیضان اوپر اے بے شک سبان اللہ اب تقریر جب بچے سامنے ایسا سول جائیں جب بڑوں کو سیلپ دیفنس کرتے ہیں سمجھ رہے ہیں ہاں ٹھائی بھی بچوں کا اور میرے خود دیکھ دیر بجے تک کا انتظام بھی تھائے اور ارادہ بھی یہ ہی کیا گیا تو فیضی بھی ایسا ہی میں نے بنا کر دیا مگر یہ ذکرِ رسول کی برکتے ہیں ملادِ پاک کی برکتے ہیں کہ یہ سبان اللہ سبان اللہ بس میں نے سوچا کہ کمیٹی کے نوجوانوں نے مجھ سے بار بار یہ کہا تھا کہ حضور آپ کی تقریر ہوگی تو تقریر تو ہو گئی میں نے چاہا کہ کچھ دو چار لمحے دو چار منٹ اور کچھ ایک نیا لہجہ کچھ ایک نئی چیز آپ لوگوں کی محبت بھری سماعتوں کی دہلیز تک پہنچا دوں اراد تیار سننا چاہتے ہیں آپ جانتے ہیں میں ایسے نہیں سنو میرے ساتھ آپ کو بھی محنت کرنی پھولے گی کہیے ایسے ہی اونو ہاتھ اٹھا کر بولے یا رسول اللہ پورے جلسے میں آپ نے نارا سننا ہے سرکار کی آمد سرکار کی آمد مرحبا سرکار کی آمد جب کسی کا کسی کوئی آتا ہے معزز محترم مکرم تو اس کا ویلکم سواگت کیا جاتا ہے اس کا استقبال کیا جاتا ہے اور یہ مہینہ تو کس کی آمد کا ہے جب سرکار کی آمد کا مہینہ ہے کہ سرکار کی آمد پر ویلکم اور سواگت کی ویسے ہی ہونا چاہیے ویسے ہی ہونا چاہیے ہم جس زمین پر رہتے ہیں اسے ہستان کی زمین کہا جاتا ہے بہت ساری زبانوں بھی آپ نے بہت سماعت کیا اوہو اور ہنٹی کا اور سنسکر کا ایک سنگم ازہر حسین شاعر ہیں جو سنگم کو پیش کر رہے ہیں اپنے آقا کا میلاد بیاد کر رہے ہیں حافظ جنیس صاحب وہ لکھتے ہیں خیر البشر شاہِ امم اگر ہندی سمجھتے ہیں تو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے پر خوشی مناتے ہیں تو مچن کر کہیے گا سبحان اللہ خیر البشر شاہِ امم شب منگلم سوسو آگتم خیر البشر شاہِ امم شب منگلم سوسو آگتم آئے سمی پہ محترم شب منگلم سوسو آگتم آمدِ مصطفیٰ آمدِ مصطفیٰ آمدِ مصطفیٰ ارے کہتے ہیں نا سرکار کی آمد سرکار کی آمد بس اسی کو سنسکر میں سمجھنے جے شب منگلم سوسو آگتم اور ملاحظہ فرمائے کیا باروی کی رات ہے کیا باروی کی رات ہے تارو بھری سو آگات ہے کیا باروی کی رات ہے تارو بھری سو آگات ہے ارے دھرتی پہ ہے پاون قدم شب منگلم سوسو آگتم آہ واہ زندہ باہ زندہ باہ کیا بات ہے وہ دھرتی پہ ہے پاون قدم شب منگلم سوسو آگتم ارے آنے کو ہے شاہِ زمان دیکھو چمن زارے جہاں آہ واہ آنے کو ہے شاہِ زمان دیکھو چمن زارے جہاں ہر بھلکلی پر حیر قن شب منگلم سوسو آگتم شب منگلم سوسو آگتم اور آؤ گیارِ خاص پر سرکار کے آمد آہ آؤ دیارِ خاص پر آؤ دیارِ خاص پر سرکار کے آواز پر ارے رکھتے ہیں وہ سب کا بھرم شب منگلم سوسو آگتم نارے تکبیر نارے رسالت سرکار کیامت دلدار کیامت مختار کیامت گمخار کیامت آقا کیامت آمدِ مصطفی شب منگلم سوسو آگتم آپ کی سوئ ہوئی سماعتوں کی دہلیت پر مختار کہ اللہ کے محبوب کو بارا ربی النور کو ارے کہتے ہیں ازہر دل سے ہم شب منگلم سوسو آگتم کہتے ہیں ازہر دل سے ہم شب منگلم سوسو آگتم خیر و بشر شاہِ اممم شب منگلم سوسو آگتم دھردی پہ ہے پاون قدم شب منگلم سوسو آگتم جھونکے درد پاک کا نظر آنا پیش کریں اللہ اللہ اممہ صلی اللہ محمد سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرات میں نے جسائیتِ کریمتِ خلاوت کا شرف حاصل کیا رب تبارک تعالیٰ قرآنِ عزیم کی انشاءت فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعُنَتِ رَبِّكَ اپنے رب کی نیمت کا حقوق پر چار کر چرچا کر ایک مقام پر اور رب تبارک تعالیٰ انشاءت فرماتا ہے قرآنِ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْبَعَاسَ فِيهِمْ رَسُولَ اللہ نے احسان کیا مومنین پر کہ انہی میں ایک محترم رسول بھیجا کہیے سبحان اللہ اللہ نے احسان کیا مومنین پر کس پر احسان کیا؟ کس پر احسان کیا؟ کہیے زور سے مومنوں پر احسان کیا اللہ نے اچھا آپ جانتے ہیں ہمارے یہاں کا ایک دستور ہے نیم ہے اور سماجک تقاضہ ہے کہ جب کوئی ہمارے ساتھ احسان کرتا ہے جب ہمارے اوپر کوئی احسان کرتا ہے تو اس احسان کے بدلے میں ہم اس کا شکریہ دا کرتے ہیں ہم اس کا شکریہ دا کرتے ہیں کسی نے ہمارے ساتھ کوئی احسان کیا ہم اس کا شکریہ دا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن عظیم نے ارشاد فرماتا ہے اللہ نے احسان کیا مومنین پر کسی اور پر نہیں کرا اس روح زمین پر ہزاروں مذاہب کے ماننے والے لوگ ہیں اللہ نے ان کا ذکر نہیں کیا اللہ نے ان کو مخاطب نہیں کیا نعرے تکبیر نعرے رسالت خاندان حضور صدر اللہ فاضل خاندان حضور صدر اللہ فاضل شہاب حضور نعرے تکبیر بڑے ہیں بڑے ہیں ضرور شریف کا نظرانہ پیس کرنا اللہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے احسان کیا مومنوں پر پر اب جب احسان مومنوں کے ساتھ کیا گیا ہے تو اس احسان کا شکریہ ادا کون کرے اس احسان کا شکریہ مومن ادا کرے احسان کیا گیا مومن کے ساتھ احسان رب نے کیا مومنوں پر یہ زمانے کا تقاضہ ہے جب ہمارے ساتھ کوئی احسان کرتا ہے ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں رب نے اتنی عظیم نعمت ہمارے درمیان اتاری اپنے حبیب کو بھیجا اپنے پیارے کو بھیجا اپنے لادلے پیغمبر کو بھیجا اور احسان جتایا مومنوں پر کہ اللہ نے مومنوں پر احسان کیا اللہ کا احسان ہوا مومنوں پر اللہ نے احسان کیا مومن پر تو مومن کو جب یہ احسان کے بارے میں رب نے یاد کھایا جب رب نے احسان جتایا تو مومنوں نے بھی اس نعمت عظمہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنے نبی کے ملاد کی محفر سبان اللہ انہیں نبی کے ملاد کی محفر کو بنایا اب آپ باستہ آسانی سے سمجھتے چلئے اگر کوئی نبی کا ملاد نہیں کر رہا ہے یا نبی کے ملاد کیلئے دلیلیں تلاش کر رہا ہے تو اس سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس سے مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس سے مباحثہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ رب نے فرمایا کہ اللہ احسان مومنوں پر 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 اللہ نے احسان مومنین پر کیا ہے یا تو وہ اپنے پر احسان رب کا نہیں مان رہا ہے یا تو وہ احسان نہیں مان رہا ہے یا اپنے آپ کا مسلمان نہیں مان رہا ہے جی 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 بیش کیا کیا نقطہ ہے اے ہے ہے یا تو رب کا احسان نہیں مان رہا ہے یا اپنے آپ کا مسلمان نہیں مان رہا ہے مسلم شریف کی حدیثیں پاک کا مفہوم ہے میرے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آج ہاں یہاں بیٹھے میں ذکر ملاد آر رہے ہیں آقا کے ملاد منا رہے ہیں آقا کے ملاد کے خوشیہ منا رہے ہیں اس عظیم نیمتیں عزمہ کے ملنے پر رب کا شکریہ دا کر رہے ہیں اس احسان پر شکریہ دا کر رہے ہیں یہ طریقہ کوئی ہمارا آج کا نیا نہیں ہے چودہ صدیوں پہلے چلو مدینہ شریف کی سرزمین ہے مسلم شریف کی روایت ہے حدیث پاک کا مفہوم ہے میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب حمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں آرام فرما ہے حجرہ اموم الممنین جانے رحمت اللہ علمین حضرت عائشہ صلیقہ میں آرام فرما ہے اتنے میں حضرت جبریل تشریف لاتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ میں حضرت جبریل حاضری دیتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں تشریف فرما ہے آپ یہاں آرام کر رہے ہیں ذرا اپنی مسجد میں جا کے اپنے علاموں کا حال تو دیکھئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد کر باتے ہیں اے جبریل بات کیا ہے حضرت جبریل ارض کرتے ہیں یا رسول اللہ ذرا پرسجد نبی شیف میں چل کر دیکھئے آپ کے علام کیا کرتے ہیں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہم خجرے رہے مومنین جانے رحمت اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ شیخہ سے مسجد نبی شریف کا دروازہ کھولتے ہیں آقا تشریف لاتے ہیں مسجد نبی شریف کے ساہن میں تشریف لاتے ہیں آقا نے کیا ملاحظہ فرمایا آقا کے غلام مسجد نبی شریف کے ساہن میں سبان اللہ مسجد نبی شریف کے ساہن میں بیٹھے ہیں ایک حسار بنائے ہو بیٹھے ہیں ایک مجمس قائم کیے ہوئے بیٹھے ہیں ایک گول دائرہ قائم کیے ہوئے بیٹھے ہیں صحابہ اکرام ہیں جانی سار ہیں وفاداران مصطفیٰ ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک آتے ہوئے دیکھا دست بستہ کھڑے ہو گئے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریب جاتے ہیں آقا ارشاد پرماتے ہیں اے میرے غلاموں اے میرے دیوانوں اے میرا چاہنے والوں اے مصفیات کرنے والوں اے میں پر سب کچھ نچاور کرنے والوں کیا بابا ہے آج مسجد نبی شریف میں عجیب تمہارا بیٹھنے کا انداز ہے آج تمہارا مسجد میں بیٹھنے کا عجاب رنگ ہے عاملہ کیا ہے کس لیے جمع ہو یہاں کس لیے بیٹھے ہوئے ہو کس بات کا ذکر کر رہے ہو کی سبات کا چرچہ چر رہے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں بابا پر قربان سبان اللہ یا رسول اللہ ہمارے ماں بابا پر قربان یا حبیب اللہ اے اللہ کے حبیب اے ہمارے آقا اے ہمارے دہتا اے ہمارے ملجا اے ہمارے ماں اے رسول پاک صاحب اللہ بائی سے تخلیق کائنات مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رب تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کی شکل میں نعمت عظمہ ہمارے درمیان اتاری ہے ہم اسی پہ رب کا شکریہ لات کر رہے ہیں اس نعمت عظمہ کے میلے پر رب کا احسان کو احسان مان رہے ہیں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے غلاموں اے میرے دیوانوں اے میرے چاہنے والوں کیا تم اس بات پر قسم اٹھا ساتے ہو سبان اللہ نماز سبان اللہ مچھل کر کہیے یا رسول اللہ اس بات پر قسم اٹھا ساتے ہو ملام مہوے ہے رب میں ایک حیرت کے عالم میں آقا قیم صلی اللہ و تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب دیکھنے لگے مگر آقا کا ہوتا ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ ہم قسم اٹھا کر کہتے ہیں ہم اسی لیے یہاں پر بیٹھے ہیں اسی لیے یہاں پر جمع ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کی شکل میں ہمیں نعمت عظمہ ہم اس پر رب کا شکریہ نہ رہے تکویر نہ رہے رسال ہم رب کا شکریہ آدھا رہے ہیں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے غلاموں اے میرے دیوانوں مجھے تمہارے کہنے پر کوئی شک نہیں کہیے سبان اللہ مجھے تمہارے قرار کرنے پر کوئی شبا نہیں ہے مگر جانتے ہو معاملہ کیا ہے مگر جانتے ہو بھات کیا ہے غلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مابا پاپ پر قربان یا رسول اللہ آپ ہی رشاد فرمائیے سبان اللہ آپ ہی رشاد فرمائیے آقا اے رشاد فرماتے ہیں ابھی میں تھوڑی دیر پہلے اپنے حجرے میں لیٹا ہوا تھا آرام کر رہا تھا ام المومنین جانے دلدن العالمین حضرت عائشہ شکیقہ کے حجرے میں آرام کر رہا تھا آقا اے رشاد فرماتے ہیں میری خدمت میں جبریل آئے میری خدمت میں جبریل آئے آقا ارزکیہ یا رسول اللہ آپ یہاں آرام کر رہے ہیں وہاں دیکھیں آپ کے غلام تو آپ کے غلام آپ کی شکل میں ملنے والی نعمت عظمہ پر کیسے رفتہ شکریہ دا کر رہے ہیں کیسے رفتہ شکریہ دا کر رہے ہیں اے اسلام پر کے غیور مسلمانوں اے فدائل عائلت کے دیوانوں چودہ سازیوں پہلے آقا ارشاد فرمائے ہیں کہ جبریل نے آقا کہا آپ کی شکل میں ملنے والی آپ کی شکل میں ملنے والی نعمت عظمہ پر آپ کے دیوانے آپ کے چاہنے والے آپ کے غلام رب کا شکریہ دا کر رہے ہیں اے میرے غلاموں آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے غلاموں تم یہاں بیٹھ کر رب دبارت و تعالیٰ کا مسجد کے سہل میں شکریہ دا کر رہے ہو رب تمہارا چرچہ آسمانوں میں کر رہا ہے رب تمہارا چرچہ فجتوں کے درمیان کر رہا ہے رب تمہارا ذکر فجتوں کے درمیان کر رہا ہے اس حدیثیں پاک پڑھنے کے بعد اتنا سننے کے بعد اتنا سمجھنے کے بعد نجم الدین قویتان جاتا ہے رب کعبہ کی عزت کے قسم چودہ صدیہ پہلے آقا کے غلام مسجد نبری شریف کے سہل میں بیٹھ کر آقا کی شکر میں ملنے والی نعمت عزمہ کا عزمہ پر رب کا شکریہ دا کرے رب کا شکریہ دا کرے رب کا حسان مانے چودہ صدی پہلے اور رب ان کا ذکر آسمانوں میں فرشتوں کے درمیان کرے عزم الدین قویتان کہتا ہے رب کعبہ کی عزت کی قسم اگر آج چودہ صدیوں کے بعد اسلام پر کے غیور مسلمان اسلام پر کی دھرکی پر بیٹھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکر میں ملنے والی نعمت عزمہ کا شکریہ دا کر رہے ہیں رب کا شکریہ دا کر رہے ہیں تو رب رب عرب و تعالیٰ کی رحمتوں سے کچھ بائید نہیں کہ وہ آسمان کے فلسطوں میں یہ اشارت فرمائے اور یہ چرچہ کرے اے فلسطوں دیکھو میرے حبیب کو ان کے درمیان سے گزرے ہوئے چودہ صدیہ مدر گئی ہیں مگر دیوانے ہیں چاہنے والے ہیں اس شاہد ہیں کہ بے آقا کی شکر میں ملنے والی میری عزید نعمت پر میرا شکریہ آج بھی ادا کر رہے ہیں میرا شکریہ آج بھی ادا کر رہے ہیں تمہیں آلہ حضرت فرماتے ہیں آلہ حضرت فرماتے ہیں نعمتیں باٹتا جس سب وہ زیشان گیا ساتھ ہی موشیے رحمت کا قلم دان گیا آج بے ادا کی پناہ آج مددنا ان سے پھر نہ مانیں گے آیت میں اگر مان گیا حریر جانا انہیں مانا ارکتا غیر سکان اللہ الحمدلہ دنیا سے مسلمان ہے نعر تکبیر ہاتھوں کھٹا کے نعر رسالت سرکار کیامت دلدار کیامت مختار کیامت گمخار کیامت آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ